آج سپورٹس اپ کی ٹیم گلمرگ میں ہے اور گلمرگ کا اپنا ایک مقام ہے اپنی ایک ہسٹری ہے لیکن اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں گے وسیم بٹ کے بارے میں اور وسیم بٹ کون ہے کیا کچھ وسیم بٹ نے کیا ہے وہ آگے آپ جان پائیں گے وسیم بٹ آپ کا ویلکم ہے سپورٹس اپ میں ویلکم سر تو وسیم میں آپ سے شروع میں جاننا چاہتا ہوں کی کس ایونٹ میں آپ نے پارٹس پیٹ کیا ہے اور آپ کی پہلی پوزیشن بھی رہی ہے اور آپ مبارک بات کے حق دار ہے تو یہ ایونٹ کیا تھا وسیم جس میں آپ نے پارٹس پیٹ کیا ہے ایونٹ یہی تھا سر شانی ترنگا گلمرگ فرسٹ ہاو میریتن ریس جہاں بے گلمرگ آپ کی پہلی پوزیشن آئی ہے اس میں پوزیشن ریس یہ پورا راؤنڈ آف دے سرکل میں سر بارہ کلومیٹر کا ریس مباشرہ سخت سخت سے اسی بچے نے پارٹس پیٹ کیا اس میں تو میں نے اب ان کو پچھیں ٹور میں اسی بٹس پیٹ کیا اچھی بات ہے وسیم سب سے بڑی بات ہے آپ کے بارے میں آپ پروفیشنل نہیں ہیں پروفیشنل کھلاڑی آپ نہیں ہیں لیکن اس ایونٹ میں پروفیشنل کھلاڑی نے بھی پارٹس پیٹ کیا ہے اور ان کو آپ نے ہرایا ہے نا ان کو آپ نے ہرایا یہ سب سے بڑی بات ہے لیکن کیا دیکھ کے آپ نے اسی نیمنٹ میں پاٹسپیٹ کیا ہے اور کس چیز نے آپ کو اندر سے جذبہ پیدا کیا ہے کیا آپ کو اسی نیمنٹ میں پاٹسپیٹ کرنا ہے اچانک سر میں نے یہ ریس کمپسرک کے بور دیکھا ہے ادھر گنورمرگ میں میں نے سلس اٹھ پاٹسپیٹ کریں گے میں نے وہ نمبر عوانی و échث کیا سر میں نے اخمائے رہے سٹھ کی ر اچانک سلس اٹھ کام کافک میل گیا چار جو پاٹسپیٹ پورٹسپیٹ ملڈا سٹیٹس میں ہمارا جاتا ہے وسیم کے بھرے میں وسیم آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کو نون پروپشنل اتلیٹ تھے لیکن یہ ایتلیٹ کا شوق آپ کو آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور کب سے شروع ہوئی اس کی دوہزار دس سے لیکے سب دوہزار ایتیس تک میڈی بلدے شوق تک ہر کسی جگہ پورٹسپیٹ کرنا ہے جو چاہے ریز کمپٹشن میں چاہے ہو سپورٹس کے بارے میں کمپٹشن کسی جگہ ہے تو پورٹسپیٹ کرنا چاہے دوہزار دس سے ایک لمبا عرصہ تب سے گزر چکا ہے آج دوہزار ایتیس ہے تو یہ بیچ میں جو بریک اپ ہوا اس کی کیا واجہ ہے کہ آپ جوہاں نہیں کر پائے اپنے اس اتلیٹک مشن کو گھر کی وجہ سے سر گھر کی وجہ سے گھر میں کچھ بابلوں تھے میں نے اس میں پورٹسپیٹ نہیں کیا سر دوہزیم آپ تھوڑی در پہلے آپ کہہ رہے تھے یہ زندگی ہے اور جٹ کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے زندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ آپ سپورٹس میں پورٹسپیٹ نہیں کر پائے آج تک جذبہ ہے آپ میں اور شوق بھی ہے آپ میں لیکن ایک چیز نے آپ کو روک کے رکھی ہے جس وجہ سے آپ سپورٹس ایمٹ میں پورٹسپیٹ نہیں کر پاتے ہیں میں سمجھتا ہوں اسیم اگر آپ اس میں بھی ٹرائے کریں گے جس طرح آپ نے اس ایمٹ میں ٹرائے کیا ہے اور آپ کی پہلی پوزیشن رہی ہے اس میں اور آپ کو آگے فیوچر میں میں سمجھتا ہوں ٹرائے کرنا چاہے ایسے ایمٹس میں اگر آپ میں یہ شوق ہے جذبہ ہے ٹیلنٹ ہے تو کیا پتہ آپ کی گاڑی چل پڑے گی ٹرائے تو کرنا چاہے ہر کسی فیلڈ میں موقع بھی ملنا چاہے انشاءاللہ تو جو آنے والا فیوچر ہے جس جگہ مجھے پتہ چلے گا کہ ریس کمپٹشن کوئی بھی کمپٹشن ہو انشاءاللہ پارٹسپیٹ کریں گے اچھی بات ہے آپ میں اس چیز سے ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہے اور ہم بھی جاہتے یہی آپ کو ایوار میں کس چیز سے آپ کو بعد میں نوازہ گیا جبک آپ کی پہلی پوزیشن رہی ہے میری سارے فرسٹ پوزیشن میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے پھر مجھے ایٹ تھوزنٹ پرائز مدائے سر اور اس کے پید میڈا لائک اور اس کے پید سارٹیفکیٹ تب آپ کی فیلنگ کیسی رہی ہے بہت اچھی بہت اچھی سر آپ خوش ہوئے ہیں بہت خوش سر چیز نے آپ کو موٹیفیٹ کیا ہے موٹیفیٹ سر کیا ہے زیادہ شوک اب پیدا ہو گیا سپورٹس کے لئے زیادہ شوک اچھی بات ہے وزیم آپ میں یہ جذبہ ہے ٹیلینٹ ہے اور ہماری دعایں بھی آپ کے ساتھ ہے چاہیں گے کہ آپ حمد نہ ہارے آپ اوپر والے پر بروسہ رکھیں محنت کرتے رہیے اور جہاں کہیں بھی اس طرح کا ایمیٹ ہو اس میں اپنی پارٹسپیشن آپ لازمی دکھائیں تب جا کے آپ سکسسفل ہو جائیں گے تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو باقی کھلاڑی ہے ہمارے جو باقی یوتھ ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ وسیم کیونکہ آپ کی میسیج میں بہت زیادہ ہے یہ موٹیفیشن ہوگا کیونکہ آپ نے ثابت کر کے دکھایا کوئی چیز بتائیں سر بلکل شکر گزارے ہم آپ کی آپ یہاں آ رہے ہیں آپ نے یہ دس منٹ گھنٹہ آپ کے شکر گزارے آپ کی سر جلوہ وسیم بیسٹ اپ لکھ آپ کے ساتھ ہے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے آپ ستگی میں کامیاب رہے جو بھی آپ کے سبنے ہوں گے ارمان ہوں گے دل میں وہ بھر والا آپ کو اس میں کامیابی عطا کریں تو ہماری دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے لیکن جاتے جاتے کہیں گے آپ سے کی آپ حمد نہ ہارے اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں اور کبھی کبار آپ کو دل دکھے گا کریں تو جی مذہب پر وسیم جو ہے یہ ایک بہت بڑی انسپریشن بن چکے ہیں ان اتلیٹس کے لیے یا ان نوجان کے لیے جو اتلیٹس میں ہیں لیکن اس مقام تقبی تک نہیں پہنچے ہیں تو بہت اچھی بات تو وسیم کو دیکھ کر ان کو سبق لینا چاہیے کہ جب کوئی ایسا نرجوان جس کے جس کے جس کی زندگی میں دس سال کا پریک اپ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی وہ نمبر ون پر آ سکتا ہے تو ایک بہت بٹی میسیج ہے ان کے لیے کہ وہ بھی وسیم کو دیکھ کر اپنے مشن کو کیریان کریں اور اپنے زندگی میں آگے پڑھیں بہت اچھی میسیج آپ نے قیم دی ہوگا جاتے جاتے گھلپان میں کہوں گا وسیم کے لیے سب سے بڑی بات ہے میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور میں یہاں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ لڑی کو کہنا چاہتا ہوں یار یہ یہاں کام کے سلسلے میں آدھا روز آتا ہے نا یہاں کام کے سلسلے میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے کام کے سلسلے میں آپ یہاں رہے اچانک آپ کی نظر پڑی اس جیمنٹ کے بارے میں اور آپ نے سوچا میں اس میں پاٹسپیٹ کر کروں اور آپ کی پہلی پوزیشن اس میں رہی تو اس نے یہ چیز ساپ اور واضح ہو گئی کہ اگر آپ میں شوق ہے جذبہ ہے اور کسی چیز میں کمپیٹ کرنے کا خوصلہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو روگ نہیں پہلے پائے گی تو اسیم بیشت اللہ بیشت آم لکھ اور اسیم بٹ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی آپ کا بہت بہت شکریہ چلو ترینکر سر آپ کی سپورٹس ہب لائک انشار سپورٹس ہب